اب اس کونٹیکش میں تین احادیث بڑی امپورٹن ہیں پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی نیت درست ہے اسی کا عمل ہے درست دوسری حدیث مسلم امام احمد میں بڑی کرٹیکل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ قربانی بھی ایک صدقے کی شکل ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پرورٹی اس کے لیے نیت نہیں ہے تو یہ عمل الٹا بدنامی بن سکتا ہے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اور تیسری حدیث بہت کرٹیکل صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے یہ ہم اپنی شکلوں سے اور مال سے پبلک کو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں اللہ تعالیٰ نے شکلوں پر فیصلہ نہیں کرنا ورنہ سیدنا بلال اور رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے ہونٹ اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں ناگ اس کا موٹا ہی ہوتا ہے کتنے خوبصورت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں یہاں شکل دیکھتے ہیں ہاں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چیر ہے کتنے نورانی بزرگ ہیں چاہے وہ جھوڑ بول رہے ہیں نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے